ہلو گائز ویلکم بیک ٹو آور چینل فیوچر اچیور اب یہ نام میں نے فیوچر اچیور اس لیے رکھا ہوا ہے کی کیونکہ ابھی جو پہلے نام تک رہے کے جیسے بھی اگزام تو اس کی میں اگر ویف سائٹ بناتا تو وہ اتنی اچھی نہیں لگنی تھی کیونکہ وہ نام جو ہے وہ اچھا سا نہیں تھا جو میرے کو لگا تھا شروع کر رہا تھا تب میں اس کو چینج اس لیے نہیں کر رہا تھا کیا چلو جب ایک اچھا ایک جب پلاٹفارم بن جائے جب اچھا بن جائے تو پھر میں اس کو نام کو چینج کروں گا اب اب بچ ہوا ہے جو میں نے سوچا کہ اس کا نام چلو اب چینج کرنا ہی ہوں کی ویف سائٹ اگر بنانی ہے پھر اپ بنانی تو پھر نام ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو اٹیکٹ کریں فیوچر اچھیور اس لیے نام رکھا ہوا ہے کیونکہ میں نے پہلے نام بھی اس لیے رکھا تھا پہلے دور نام رکھا تھا وہ میں رکھا تھا کیا رہتے ہیں جو بچے جو کیس بھی اگزام کی پیپیشن کرتے ہیں بٹ میرا آگے گول جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے اور جو جو میں سوچ رہا ہوں جو میرے فیوچر پلان میں یہ ہے کہ یارمنا میں صرف یہاں پہ اگزام کی پیپیشن نہیں کرو ہوں گا ساتھ میں کوشش کروں گا کہ اس کے ساتھ میں کچھ ایسا آپ لوگوں کے لیے کھولوں ہوں جس ایسا چیز کروں جو آپ مس کی جو بندے کیا بولتے ہیں گورمنٹ جو آپ کی پیپیشن کر کے فیڈ آف ہو چکے میں کوب گئے ہوئے ہیں تو وہ کچھ اور نیا سیکھ سکے وہ میں اس کے لیے بھی میں آگے کی پلاننگ جو ہے وہ کر رہا ہوں تو اس کی چلتے ہی چینل کا نام جو میں نے چینز کر رہا ہے تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا چیزیں ہوتی ہیں بٹ جو بھی ہوگا آگے بڑا اچھا میں نے سوچا ہوا آپ لوگوں کے لیے اور بڑا سا ڈی پلاننگ ہے کیونکہ میں ہمیشہ آگے لیے سوچنے والا بند ہوں بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آگے آگے اوپر آگے کے اوپر ڈبینٹ رہتا ہوں میں ہمیشہ سوچتا آگے ہوں بٹ جو اس کے لیے آگے اس کے لیے جو پریزن میں کرنا ہے وہ اسے فوکس کرتا ہوں ہمیشہ اپٹمیسٹک چاہیے بند کو آگے آگے کے سوچ کے لیے بٹ ہمیشہ پریزن میں بھی سوچنے چاہیے کہ اس اس situation میں ابھی میں کو کیا کرنا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے کیونکہ میری life میں کچھ goals تھے جو میں نے جو میں with times شباب وہ achieve کر چکا ہوں اس چینل گریٹر کی میں چاہتا ہوں کہ میں اس چینل گریٹر کی میں چاہتا ہوں کہ میں اس چینل گریٹر کی جلدی سے 25 کے ہو جائے ہیں وہ 25 کے ہونے میں چار سال اگے ہوں اس کے آگے جو ٹارگٹ رکھا ہوں کہ اب 40 کے تک چاہتا ہے جو ہے وہ لکھی جانے ہمیشہ آپ نے ٹارگٹ سیٹ کر رہا کرو اور اس کو achieve کرنے کے لیے محنت کر رہا کرو ٹھیک ہے محنت تو پسلے چار سال سے چاہتا ہوں اس میں اور کچھ اچھا بھی اور بہت اچھا جو ہے آپ کے لئے میں کرنا جاتا ہوں اور society میں بھی کچھ contributions جو ہے وہ میں کرنا جاتا ہوں تاکہ صرف گورنمنٹ سیکٹر نہیں جمہو کشمین فلوریش ہو سٹارٹ اپ بھی فلوریش ہو ہر ایک چیز فلوریش ہو کیونکہ انیپلائیمنٹ جو ہے وہ سرکاری نوکلی نہیں میں اس کی پوری کرے گی انیپلائیمنٹ دور ہوگی جمہو کشمین میں سٹارٹ اپس پرائیو سیکٹر کو فلوریش کر کے اور اس کے لئے بولتے رہیں گے اس کے لئے میں بولتا رہوں جتنا جتنا چینل پہ ہے نا اتنے کے لئے میں بولتا رہوں اس کے لئے میں specially dedicated چینل بھی بنائے ہوئے آپ تو آپ اس نے سے لنک شیئر کر دیا آپ اس کو فالو بھی کر سکتا ہوں اس کو بھی آنے والے اب اس نیکسٹ یئر میں اس سے چینل کو بھی شروع 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 کر دیا اس چینل پہ بھی ریگولر ویڈیوز جو ہے سٹارٹ اپس ویڈیوز کے لیٹر سٹارٹ اپس ویڈیوز کے لیٹر جو ہے وہ ڈالتا روم ہے ٹھیک ہے تو یہ میرا آئیڈیا ہے کیونکہ دیکھو میں ہمیشہ وہ بھی بولوں کہ میں ہمیشہ آگے بھی سوچنے والا بند ہوں پیچھے بھی کچھ چیزیں جو ہوئی ہیں وہ ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہوں شاید میں نے بھی غلطی کری ہوں گی کچھ ان غلطیوں سیکھ کے آگے موو آن کرنا ہے اور ایک چیز نوٹس کری ہے کہ شوشل میڈیا میں آپ ہر بندے کو سکھوش نہیں کر سکتے اور میں ویسا ہی اب اس کے لیٹر میں چیزیں کروں گا کیونکہ ہر بندے کو میں پلیز نہیں کرنے والا جس جو کام کر رہا ہوں میں ڈیڈیکیشن سے کروں گا اور جو بھی چیزیں ہوں گی وہ آپ کے سامنے دکھا کر چیزیں کروں گا ٹھیک ہے تو باقی ابھی کے لیٹر نہیں thank you guys love you all